اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم فیشن اینڈ سٹائل ناظرین آپ کی خود کی سٹائلنگ ہو یا آپ کے گھر کی ڈیکور ہو ہر طرح کے آئیڈیاز ہیکس اور ٹپس آپ کو اس پلیٹ فارم کے اوپر ملتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ تھم نیل سے جان چکے ہوں گے تو جلدی سے ٹپس نوٹ کیجئے سکرین کے اوپر آپ کو خوبصورت سیٹ اپ نظر آرہا ہے کس طرح آپ اپنے ڈرائنگ روم کو آپ اپنے لیونگ روم کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں زیادہ طور تو آپ نے انسپریشن لینی ہوتی ہے لیکن ہمارے میڈر کلاس فیملیز کے جو ہے وہ بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ ہائیلی بجٹ کے سوفاز رکھ سکے اور اس کے بارے میں میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹپس اور گائیڈ لائن بھی دوں گی سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک سوفا پرانا ہے اور آپ نے اس کی پوشش بھی نہیں کروائی ہوئی تو ناظرین آپ کے پاس بہت سارے اولڈ کپڑے موجود ہوتے ہیں گرم خواتین کے پاس اولڈ ساریاں پڑی ہوتی ہیں بہت زیادہ اولڈ فیبرک پڑا ہوتا ہے جو کہ آپ یوز نہیں کرتے اور مختف کلرز میں ہو تو بھی کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا آپ اس کو مختف طریقے سے سوفے کے اوپر رکھ کر اس کو اندر گدیوں کے جو نیچے حصہ ہوتا ہے اس کو اندر گسیٹ کر آپ اس کو خوبصورت ڈیلی ویسٹ پہ بھی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں اور کوئی مہمان آرہا ہے تو بھی آپ کوئی فینسی کپڑا لے کر اپنے سوفے کو اوپر سے خود ہاتھ کی بہت سے پشش کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خوبصورت کشن ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ نیچے جو ہے وہ لائٹ کلر کا کپڑا رکھ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر کلر فل ڈیکوریٹ کریں اپنے کشن کے ساتھ تو آپ کا سوفا بہت ہی نیولی لک دے گا اور آپ کا جو لیونگ ایریہ ہے یا آپ کا ڈرائنگ روم ہے وہ بھی جازبے نظر لگے گا اسی طرح سیکیٹیم میں آپ کو دے رہی ہوں بے شک آپ کے پاس موسٹ ایکسپینسیف پردے اویلیبل نہیں ہیں لیکن آپ نے کوئی عام سے پردے لگائے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے لیونگ ایریہ کی کلر سکیم کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوتا ہے جس طرح کے پردے آپ نے لگائے ہوتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ اسی کلر کے آپ نے کشن جو ہیں وہ سوفوں کے اوپر رکھیں کلر سکیم ایک جیسا ہوگا تو بھی آپ کا لیونگ ایریہ بہت ہی زبردست لگے گا اور اسی کے ساتھ جو آپ نے نیچے رگ بچھایا ہوتا ہے جو آپ ٹیبل کے نیچے بچھا رہے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ وہ ہی کلر سکیم پردوں والی اور کشن والی اس کے اندر سے بھی آئے تو بھی آپ کا ڈرائنگ روم بہت ہی خوبصورت لگے گا ٹیپ نمبر تھری جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے خوبصورت آرٹیفیشل پلانٹ مارکیٹس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ہزار پندرہ سو میں آپ کو اچھا پلانٹ بڑا والا پلانٹ مل جاتا ہے تو آپ اپنے کارنر ایریہ میں ضرور اس کو ڈیکوریٹ کریں آپ زیادہ فلاورز نہیں رکھیں تاکہ زیادہ ایک چیز اوور نہ ہو جائے لیکن آپ نے ایک پلانٹ بڑے والے پلانٹ کا انتخاب ضرور کرنا ہے جا سکتی ہیں اور ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس جاننی ہے تو پلیز اگر آپ چینل کے اوپر آ گئی ہیں تو ویڈیو کو تو پورا دیکھنا ہی ہے اور ساتھ میں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ٹپ نمبر فور میری یہ ہے کہ آپ نے ایک وال کلاک کا انتخاب کرنا ہے جو کہ نہ تو بڑا ہو اور نہ ہی بالکل چھوٹا ہو وال پر لگانا ہے جو کہ فل ڈیکوریٹ نہیں ہے آپ نے سمپل ہی جو دیوار ہے آپ کی اس کے اوپر آپ وال کلاک لگائیے اور ایک فریم کا یوز بھی ضرور کیجئے فریم جو ہے جس کو ہم پنجابی میں سینری بولتے ہیں وہ بھی آپ اپنے لیونگ ایریا میں ضرور لگائیں اس سے بھی آپ جو آنے والے گیسٹ ہیں ان کے اوپر اچھا اثر پڑے گا اور آپ کو بھی اپنا ڈرائنگ روم یا لیونگ ایریا بہت ہی اچھا لگے گا جی ہاں ناظرین ٹیپ نمبر فائیو یہ ہے کہ آپ نے جو سینری یا فریم کا لگانے کا آپ کا سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا تری سیٹر رکھا ہوتا ہے کوشش کریں کہ اپنی سینری اس کے اوپر لگائیں اور دیوار کے بلکل چھت کے پاس نہ لگا دیں آپ تھوڑا سا سپیس دیکھیں سینٹر ایریا میں اپنی سینری کو لگائیں تو اس سے آپ کا ڈرائنگ روم اور لیونگ ایریا بہت ہی زبردست اور کمال کا لگے گا مجھے دیدئے زیادت نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا رکھئے گا دیر و دیر خیال خدا حافظ